اسلام علیکم سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے تو بچو آج کے لیکچر کے اندر ہم دو چیزیں ڈسکس کریں گے فسٹیئر کیمسٹری اس کے کنٹینٹس کیا ہیں اور اسی طریقے سے اس کا پیپر پیٹرن فیڈرل بورڈ کے مطابق کیا ہے آپ جانتے ہیں بچو کہ ہم جو بیسیکلی ہماری ایفرٹ سے جو مارس آ سکتے ہیں وہ سیونٹی پرسنٹ ہماری ایفرٹ ہوتی ہے اور تھرٹی پرسنٹ ہمارا سمارٹ ورک ہوتا ہے جس میں پیپر پیٹرن ہے پیپر پرزنٹیشن ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لیکچر کے اندر آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کیا جائے گا تو بچو اب ہم اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس فسٹیئر کیمسٹری اس کے اندر ٹوٹل چپٹر کی جو تعداد ہمارے پاس ہے وہ ٹویلز ہے بچو اب چپٹر نمبر ون سٹائیکومیٹری جس کو سٹیشومیٹری بھی پڑھا جاتا ہے تو بچو یہ سٹائیکومیٹری جو چپٹر ہے یہ بورڈ میں اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اس کے اندر نومیریکل پورشن کو بہت زیادہ فوکس کرنا ہے پھر چپٹر نمبر ٹو اٹامیک سٹرکچر بچو اس کے اندر دو ڈیریویشنز ہیں جیسے ریڈیس انرجی کی ڈیریویشن اس طرح کی ڈیریویشن فیڈرل بورڈ میں بہت زیادہ لانگ کوسٹن کے طور پر پوچھی جاتی ہے تو لانگ کوسٹن بننے کے چانسز ہوتے ہیں چپٹر نمبر ٹری تھیوریز آف کوولینڈ بانڈنگ اینڈ شیپ آف مالیکیول بچو یہ بہت کنسپچول چپٹر ہے یہ جب تک آپ اس کو پراپر طریقے سے لیکچر بائی لیکچر نہیں دیکھیں گے تو یہ چیز آپ کو ڈسٹرگ کر سکتی ہے تو بچو یہ کافی امپورٹنڈ ہے کنسپچول چپٹر ہے انٹریس ٹیسٹ میں بہت کام آتا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے نیکسٹ ہمارے پاس چپٹر نمبر فور گیسس یعنی اگر میں کہوں کہ پہلے سکس چپٹر میں سے سب سے امپورٹنڈ چپٹر کونسا ہے تو چپٹر نمبر فور ان میں سے موسٹ امپورٹنڈ چپٹر کنسیڈر ہوتا ہے بچو اس میں خاص کر دو کوسٹن ہم فیڈرل بورڈ میں لانگ کوسٹن کے طور پر بہت زیادہ دیکھتے ہیں جیسے ونڈر وال ایکویشن یا ڈالٹنز لاف پارشل پریشن چپٹر نمبر فائف اور چپٹر نمبر سکس بچو یہ چپٹر نمبر فائف لیکوڈ چپٹر نمبر سکس سالیڈ یہ دونوں شارٹ کوسٹن کے لیے زیادہ تر فیڈرل بورڈ میں پاپولر ہوتے ہیں ان میں سے شارٹ کوسٹن آنے کے چانسز ہوتے ہیں چپٹر نمبر سیون کیمیکل اکلیبریم موسٹ امپورٹنٹ چپٹر نیکس پورشن کے اندر سے چپٹر نمبر سیون ہے کیمیکل اکلیبریم جس کے اندر ہمیں ہر سال ایک کوسٹن نظر آتا ہے اپلیکیشن آف اکلیبریم کانسٹنٹ ہر سال ہی فیڈرل بورڈ میں یہ کوسٹن آ رہا ہوتا ہے چپٹر نمبر ایٹ ایسیڈ بیسز اینڈ سالٹ اس کے اندر بچو ہم اس کو بھی ڈسکس یہاں پہ کریں گے کافی بیسک چپٹر ہے اس میں ایک بفر سولوشن کا کوسٹن ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ کنسٹر ہوتا ہے فیڈرل بورڈ میں چپٹر نمبر نائن کیمیکل کائنیٹکس بچو اس کے اندر ہم مختلف چیزیں پڑھیں گے ریٹ آف ریاکشن میکنیزم آف تریاکشن اس طرح کی چیزیں ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ ہم نے چپٹر ون بائی ون ڈسکس کرنے تو بچو اس میں کیمیکل کائنیٹکس کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ کسٹن ہے وہ آرڈر آف ریاکشن والا کسٹن موسٹ امپورٹنٹ کنسٹر ہوتا ہے چپٹر نمبر ٹین سلوشن اینڈ کولائٹس بچو سلوشن اینڈ کولائٹس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ چپٹر ہمارے پاس تھریٹیکل چپٹر ہے اور اس چپٹر میں سے عام طرح پر کالیگیٹیو پراپٹیز کیو پر کوسٹن آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں چپٹر نمبر الیون تھرمو کیمسٹری بچو تھرمو کیمسٹری ہمارے پاس بیسیکلی ہیٹ آف ریاکشن کے بارے میں ہے کی ہیٹ ریلیج یا ہیٹ ایبزارڈ کیسے ہوتی ہے تو بچو اس میں ہیس لا یا بارن ہائیبر سائیکل موسٹ امپورٹنٹ کسٹن کنسٹر ہوتے ہیں نیکس چپٹر نمبر ٹویلو ہمارے پاس ہے الیکٹرو کیمسٹری کافی کنسپچول چپٹر ہے بچو ریڈنگ سے نہیں آئے گا جب تک آپ اس کو ویڈیو کی فارم میں نہیں دیکھو گے اس چپٹر پر آپ کی گرپ نہیں بن سکتی اس کے اندر جو بیلنسنگ ہے خاص کار آکسیڈیشن نمبر میتڈ اور آئین الیکٹران میتڈ وہ موسٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو بچو آپ کو انٹرڈیکشن آف فسٹ ایئر کیمسٹری تو کمپلیٹ سمجھ آ گیا ہوگا بچو اب ہم پیپر پیٹرن کی طرف جاتے ہیں کہ فیڈرل بورڈ میں کیمسٹری کا پیپر پیٹرن کیسے فالو ہوتا ہے بچو جب تک ہمیں پیپر پیٹرن نہیں پتا ہوگا اس وقت تک ہم بچو اچھا سکور نہیں کر سکتے یعنی ہمیں چپٹر کے اندر سے پتا ہونا چاہیے کہ چپٹر کی سیکونس کے ہے تو بچو پیپر پیٹرن جو ہے ہمارے پاس کیمسٹری کا جو سبجیکٹیو پیپر ہے جو تھیوریٹیکل پیپر ہے بچو وہ ہمارے پاس ایٹی فائیو نمبر کا ہے کیونکہ فیفٹین نمبر کے ہمارے پریکٹیکل پورشن ہوتا ہے تو ہم ابھی اس میں سے جو ہمارے پاس سبجیکٹیو پیپر ہے اس کو ہم ڈسکس کرنے لگیں اور اس میں جو ہمارے پاس ٹوٹل مارس ہوں گے وہ ایٹی فائیو ہوں گے اور اس کے لئے ٹائم ہمیں جو علاو ہوگا وہ تھری آر ہوں گے اس کے ٹوٹل بچو سیکشن جو ہے وہ چار ہوتے ہیں سیکشن اے سیکشن بی سیکشن سی اور سیکشن ڈی بچو جو سیکشن اے ہوتا ہے وہ ابجیکٹیو ہوتا ہے سیکشن سی بی سی اور ڈی یہ ہمارا سبجیکٹیو ہے تو سیکشن اے جو ہمارے پاس ہے بچو اس سیکشن کے کتنے مارس ہوتے ہیں سیونٹین مارس ہوتے ہیں ٹائم کتنا ہوگا ٹوٹل میننٹس اور اس میں کوسچن کیا ہوں گے ملٹی پال چوائس کوسچن اور آپ کو سیونٹین ملٹی پال چوائس دیے ہوں گے سیونٹین آپ کے پاس اوبجیکٹیو گیون ہوں گے ہمارے پاس ہر اوبجیکٹیو ایک مارک کا ہوگا سیونٹین نمبر آپ نے اس میں سے گین کرنے ہوتے ہیں اب اس میں کچھ بچے آپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر اس کے لیے بیسٹ ٹپ کیا ہے تو بچوں اس کے لیے ایک بیسٹ ٹپ یہی ہے کہ آپ بک کی ریڈنگ کریں کیونکہ ان ٹویل چپٹر میں سے ہر چپٹر میں سے منیموم ایک ملٹی پلچوائز ضرور آئے گا اس لیے بک کی ریڈنگ آپ کو اس پورشن کے اندر کافی سٹرانگ بنا سکتی ہے اسی طریقے سے بچوں ہمارے پاس جو سیکشن بی ہے آپ کو بتا ہے کہ ہمارے پاس جو سیکشن بی ہے اس کے مارک جو ہے وہ سکسٹی ایٹ ہیں کیونکہ سیونٹین پلس سکسٹی ایٹ ایٹی فائیب بنتے ہیں اور ہمارے پاس اس کے لیے جو ٹائم علاو ہے وہ ٹو آر اور تھرٹی فائیو منٹس ہیں سیکشن بی ہمارے پاس جو ہے وہ شارڈ کوسٹنز ہے اور یہ شارڈ کوسٹن بچوں منشن ہے یہاں پہ کہ چپٹر ون سے لے کر سکس تک کے پورشن سے ہوں گے یعنی میں آپ سے کہہ سکتا ہوں بچوں کہ یہ جو سکس چپٹر ہیں ان سکس چپٹر کو آپ ملا دیں تو آپ کا سیکشن بی جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اور اس میں کتنے شارڈ کوسٹن گیون ہوں گے ٹین شارڈ کوسٹن گیون ہوں گے اٹیمٹ کتنے کرنے ہوں گے سیون چوئس کتنے کی موجود ہے تری کی چوئس موجود ہے اور ایک شارڈ کوسٹن تھری مارس کا ہوتا ہے تو سیون انٹو تھری ٹونٹی ون مارس آ جائیں گے بچوں اس کے اندر بھی آپ تھوڑی سی ایفرڈ کر کے یعنی آپ اس کے اندر بھی اگر آپ کوشش کریں تو تھوڑی سی ایفرڈ سے آپ اچھے سکور اچھا سکور کر سکتے ہیں اس کے لیے کرنا کیا ہے بچوں کہ آپ کو پاسٹ پیپر کو بھی ساتھ فالو کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم پہلے چار چپٹر کو زیادہ کنسنٹریٹ کریں گے تو ہمارا یہ سیون جو شارڈ کوسٹن ہے وہ اچھے طریقے سے اٹیمٹ ہو جائیں گے بچوں جب بورڈ میں آپ نے جانا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ یہاں سیون شارڈ کوسٹن اس نے اٹیمٹ کرنے کو کہیں ہیں تو آپ نے ایک قد منیمم ایک قد آپ نے شارڈ کوسٹن فالتو کرنا ہے تاکہ آپ کا کوئی شارڈ کوسٹن کسی وجہ سے بھی جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن وہ اگزامینر کی نظروں میں غلط ہے تو آپ کے نمبر اگر ادھر سے کٹ جائیں گے تو آپ کو اس کے معصول سکتے ہیں اب ہمارے پاس ہے سیکشن سی بچوں سیکشن سی جو ہمارے پاس ہے یہ بھی شارڈ کوسٹن پر مشتمل ہے اور یہ چپٹر نمبر سیون سے اٹیویل تک کے پورشن سے آتا ہے یعنی اس میں چپٹر سیون ایٹ نائن ٹین الیون ٹویل یہ چپٹر شامل ہیں ان سے شارڈ کوسٹن بنیں گے اور ٹوٹل گیون شارڈ کوسٹن کتنے ہوں گے اس پورشن میں ٹین اٹیمٹ کتنے کرنے ہوں گے سیون چوائس کتنے کی موجود ہے تھری کی چوائس موجود ہے بچوں ایک شارڈ کوسٹن پھر یہاں پہ تھری ماسٹ کا ہے تو سیون انٹو تھری ٹونٹی ون ماسٹ اس پورشن سے آپ گین کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی یہی ٹیکنیک لگانی ہے کہ منیموم ایک شارڈ کوسٹن آپ لوگوں نے فالتو یہاں پہ ضرور کرنا ہے اب آتے ہیں سیکشن ڈی کے اوپر بچوں اور یہ سیکشن ڈی ہمارے پاس ہے بچوں یہ لانگ کوسٹن ہمارے پاس ہیں اور کتنے گیون لانگ کوسٹن ہوں گے تھری لانگ کوسٹن گیون ہوں گے اٹیمٹ کتنے کرنے ہوں گے ٹو لانگ کوسٹن اٹیمٹ کرنے ہوں گے اور ایک لانگ کوسٹن کتنے ماسٹ کا ہوگا تھرٹین کا 13 into 2 26 مارس آ جائیں گے آپ کے اب اس میں question number 4 5 اور 6 given ہوں گے بچو اور ہر question کے دو part given ہوں گے یعنی question number 4 ہے تو اس کا A and B part ہوگا اسی طریقے سے question number 5 ہے تو اس کا بھی A and B part ہوگا 6 کا بھی A and B part ہوگا لیکن بچو یہ question number 4 ہے اس کا جو A اور B part ہوگا وہ chapter 1 سے لے کر chapter 6 تک کے portion سے آئے گا یعنی اگر ہم پہلے یہ 6 chapter تیار کر لیں گے تو ہمارا ایک long question question number 4 cover ہو جائے گا اور اسی طریقے سے ہمارے پاس section B جو ہے وہ بھی cover ہو جائے گا اور اگر ہم chapter number 7 سے chapter number 12 تک جاتے ہیں تو ہمیں ایک فائدہ یہاں پہ یہ بھی ہے question number 5 long question number 5 اس کا A اور B part دونوں جو apart ہوں گے وہ 7 سے 12 chapter تک میں میں سے کسی chapter میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور بچو اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اسی portion سے ایک section C جو ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جو section C ہے وہ بھی chapter 7 سے لے کر 12 تک کے portion سے بنے گا اور پھر ہمارے پاس ایک long question ہوگا question number 6 اس کا A part پہلے 6 chapter میں سے ہوگا پہلے 6 chapter میں سے ہوگا اور ایک جو part ہوگا B part جو ہوگا وہ chapter number 7 سے لے کر 12 تک کے chapter میں سے ہوگا تو امید ہے بچو آپ کو paper pattern تو اچھا سمجھ آ رہا ہوگا اب بچو کچھ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جیسے اگر میں آپ سے کہوں کہ بچو آپ نے اچھا score کرنا ہے آپ چاہتے ہیں 85 میں سے 85 number آئیں تو اگر آپ نے بچو اپنا target 85 کر رکھا ہے تو 85 میں سے 85 نہیں آئیں گے اس سے شاید ایک دو number نیچے آ جائیں تو بچو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب بھی اپنا target set کرنا ہے تو آپ نے اپنے 85 number اگر لینے ہے تو 85 سے اباو کا target select کرنا ہے اور اگر آپ نے 80 number لینے ہے تو 80 سے اباو کا target select کرنا ہے تب آپ بچو ایک اچھا score کر سکتے ہیں اسی طریقے سے بچو آپ کوشش کریں کہ آپ اگر suppose کریں میں بچوں سے اکثر بات کرتا ہوں بچوں کے ہمارے پاس اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے یعنی اگر ہم suppose کریں چاند نہیں بن سکتے چاند تو ایک ہی ہوتا ہے یعنی فیڈرل بورڈ میں position نہیں لے سکتے تو ہمیں کم از کم تارے ضرور بننا چاہیے یعنی اگر ہم فیڈرل بورڈ میں position نہیں لے رہے لیکن کم از کم ہمیں thousand کا digit cross کرنا چاہیے 1100 میں سے تو بچو آپ کچھ ہمارے lectures کو جب follow کریں گے تو انشاءاللہ کچھ techniques ہم آپ کو ایسی سکھائیں گے جن سے آپ بورڈ میں اچھے marks لے سکتے ہیں Thank you very much